بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت باب جس سے ہوں گے آج جو لیکچر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے ہے اور یہ جو لیکچر ہے یہ ان لوگ کے لئے ہے جو اپنی ریٹرن فائل خود کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹ کے جو اس فیل سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے یہ لیکچر ہے پورا تو آئیرس 2.0 جب سے اپ ڈیٹ ہوئی ہے آئیرس کی ویب سائٹ تو اس کے اندر ہم اپنا انٹین کس طرح بنائیں گے جیسے ہاؤس وائز ہے اس نے اپنا ریٹرن فائل کرنا ہے تو وہ کیسے کرے گی سارا کا سارا لیکچر اس بیس پہ ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے لیکچر کو ہم آرڈی دیکھیں تو ہم آئیرس کے اوپر لوگن ہیں نیو ٹیپ پہ آکے آپ نے لکھنا ہے آئیرس اور اس کے اوپر کلک کر رہیں گے تو یہ آپ کے پاس انٹر فیس اوپن ہوگا یہ جب آپ کے پاس انٹر فیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے تو چلیں ہم اس لیکچر میں دیکھتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم فائلنگ کے اوپر دیکھیں نارمل ریٹرن کے اوپر ہم نے کلک کیا فائل یور انکم ٹیکس اس پہ ہم نارمل ریٹرن پہ آئیں گے یہاں آکے ہم سب سے پہلے 22 کا ریٹرن فائل کرنے جا رہے ہیں وہ ہی فارم ہم نے اوپن کیا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے آنا ہے employment میں اور salary پہ آکے آپ نے mention کر دینا جو بھی آپ یعنی کہ اپنی housewife کو خرشہ دیتے ہو یا کچھ بھی دیتے ہو یا ایدھر mention کر دیں یا business میں آکے others میں mention کر دیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں wealth statement کے اوپر wealth statement کے اوپر آنے کے بعد آپ کے پاس housewife کے پاس آپ کو بتا ہوگا کہ gold ہوتا ہے جو اس کے یعنی کہ makee کی طرف سے ملا ہوتا ہے یا شہر نے لے کے دیا ہوتا ہے تو gold آپ نے اپنی wealth statement کے اندر آکے mention کر دینا ہے ٹھیک ہے جی wealth میں آکے personal assets کے اندر پھر اس کے بعد ادھر آکے آپ نے جلوری mention کر دینا ہے ٹھیک ہے جی جتنے کی بھی جلوری ہوگی آپ نے یہاں mention کر دینا ہے اور house effect یعنی کہ گھر پہ جو بھی چیزیں بغیرہ ہیں اس کا یعنی کہ کتنے کا یعنی کہ سمان ہوگا وہ آپ نے یہاں mention کر دینا ہے اور cash اگر کوئی بی سی وغیرہ آنی ہے یا cash پڑھاو ہے وہ آپ نے یہاں mention کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ total 16,75,000 کی wealth ہوگی پھر آنا ہے آپ نے personal expenses کے اوپر کہ کتنا خرچ ہے جو ان کا اپنا personal خرچ ہے وہ آپ نے یہاں mention کر دینا ہے پھر reconciliation of net assets کے اوپر آ جائیں inflow کے اندر آپ نے 6000 mention کر دینا ہے اور ٹھیک ہے جی وہ ہی آپ نے جو وہاں mention کیا تھا inflow کے اندر income tax normal کے اندر آپ نے آگیا 6000 اور پہ inflow کے اندر 7031 کے اندر وہ کر دینا ہے اور unreconsolation جو amount ہے ٹھیک ہے یہ 60,000 روپے تھا ہم نے 6000 روپے لکھا ہوا یہاں پہ اپنے سیلزی کے اندر 6000 روپے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور reconciliation of inflow کے اندر بھی آگیا 60,000 روپے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو difference آ رہا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ previous year کے اندر mention کر دینا ہے سارا کچھ پہلے year میں ہی ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ نے آنا ہے attribute کے اندر attribute کے اندر آ کے residence status کے اوپر آپ نے resident لکھنا ہے save کرنا ہے data پہ آئیں دوبارہ سے اور computation پہ آئیں اور دیکھیں کوئی text تو نہیں ہے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے pin بھی آئی ہوگی آپ نے pin یہاں آکے mention کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے pin mention کی submit یہ ہمارا پہلا ریٹن 2022 کا فائل ہو گیا ہے چکے جی موسیقی 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 موسیقی